موسیقی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہائی ہوپ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ہاں جی یہاں پر جی ہے سہری کا ٹائم یہاں سے میں نے ویلوڈ بنانا سٹارٹ کیا میں یہ سہری میں چائے کے ساتھ ایک بوائی لگ اور جانا اسی کے ساتھ سہری کروں گی اور یہ میری جو بڑے والی بیٹی ہے اس کے لئے میں نے ایگوار بریڈ بنایا آپ سنائیں آپ سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں اور موسم کیسا ہے وہاں کا اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر جو آفیت رکھیں یہ نیکس ڈے کا جی اسی دن مطلب ڈے کا ہے وہ خسبن جو ہے وہ اگر فجیرہ والی سائٹ سے جو ہے نا وہ یہ دیسی ایگز لے آئے تو میں نے یہ سارے جو ہے ایک ایک کر کے اچھے سے واش ان کو کیا جو تھوڑے کوئی کریک ہوئے ہوئے تھے ان کو الگ کر دیا اور سب کو ایک ایک کر کے ٹیپ کے نیچے اچھے سے واش کر کے تو اب میں یہ باکس میں ڈال کے تو فریج میں رکھتوں گی تھوڑا جب ڈرائے ہو جائیں گے تو یہ ادھر بہت اچھے دیسی ایکس مل جاتے ہیں تو خسبن ادھر سے لے آتے ہیں یہ فجیرہ کلبہ والی سائٹ ہے تو یہ ایوننگ ٹائم پر پھر میں نے جو وہ بھلیاں سی بنائی دین بھلے سے جو ہم افتاری میں سب بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں نے بھلیاں ڈالی پھر بھائی لیگ انین گرین چلیز اور گرین کورینڈر یہ ساری چیزیں ڈال کے میں پھر یہ جو نا سپائسز آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں جو لیکن میں اس میں تھوڑی اجوائن بھی ڈالتی ہوں اور جو نا باقی جو نارمل سپائسز ہوتے ہیں وہ ڈال کے یہ میری چھوٹی بیٹی جو عبیرہ ہے وہ تو سہری کے ٹائم جو ہے نا وہ یہ ہی کھاتی ہے اسی سے سہری کرتی ہے اسے اتنی پسند ہے تو اس لیے جو ہے نا میں روز تھوڑی تھوڑی بنا کے تو فریج میں رکھ دیتی ہوں باقی جو ہے نارمل اگر افطاری میں جب چاہیے ہوتی ہے تو پھر تھوڑا زیادہ بنا لیتی ہوں ابھی تک تو الحمدللہ موسم ہر طرف بڑا اچھا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ الحمدللہ بھی تک موسم بہت ٹھیک ہے یہ میں نے سارے تھوڑے تھوڑے اس میں سپائسز ڈالے اور یہ پھر اجوائیں تھوڑا سا ایسے ہینڈ سے ہی تھوڑا رگڑ کر تو اندر ڈالوں گے اس سے اس کا بڑا انہینس ہو جاتا ہے اور یوگرٹ اس طرح کر کے اچھی طرح سے پھینٹ کے تو اس کو اوپر ایسے ہی ڈال دوں گے ابھی پوری طرح اس کو اندر سے مکس نہیں کروں گی جب سرک کرنی ہو تب مکس کریں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے بس اسے تھوڑا تھوڑا سا مکس کر کے صرف اوپر اوپر سے تو پھر جو ہے نا وہ میں ابھی ایسے ہی لگتوں گی یہ تھوڑا یوگرٹ اور تھوڑی سی ایسے ہی جو ہے وہ سپائسز کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا جو ہے آپ کو کھانے میں لگتا ہے اور لک بائس بھی بلکہ زیادہ جو ہے وہ یہ دیکھیں ایسے کر کے تھوڑی سی یوگرٹ اور تھوڑے سے یہ اس طرح کر کے وہ بہت مزے کا لگتا ہے ایسے کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تھوڑی سی پھر میں اوپر سے میں نے اس کے چاٹ مسالہ اور یہ پاپڑی سی بھی ڈالی وہ بھی پھر کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی ایسے بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ افتاری کا ٹائم تھا تو ہو چکا تھا افتاری کا ٹائم تو پھر میں نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں وغیرہ اماما اور مینہ دونہ سکا وہ ٹیبل لگاتی ہیں تو جو ہے نا رکھ دیتی ہیں یہ پھر جی نیکسٹ ڈے کا ہے صبح میں نے یہ مکسچر بنایا اور ساتھ جو ہے وہ گرین چکنی جو ہے وہ اس میں ساری گرین چلیز اور یہ گارلک ڈال کے اورینڈر اور مین پلیس اور مین پلیس اور مین پلیس اور مین پلیس اس پلیس کے یہ کلر بھی بہت اچھا ہے اور میں کلیس بہت اچھا ہے بہت سالٹ بلیک پیپر اس طرح کر کے مکس کر کے تو پھر یہ دیلی جو افتاری میں ہوتی ہے یہ جو میں نے مکسچر بنایا تھا پھر اسے میں نے وہ چکن باکس پارسل سے پیٹیز ہیں یہ میں نے بنائی افتاری کے لیے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں کمنٹس کر کے مجھے خوشی ہوگی یہ میں نے جو سموسہ بنائے تھے یہ دیکھیں اندر سے اس کی فیلنگ جو ہے وہ بچوں کو بہت پسند ہے اس میں پالک اور وہ سب کچھ ویجیٹیبلز وغیرہ میں نے ڈالی تھی تو پرس جی آپ کو پتہ ہے یہی چیزیں جو ہے وہ یہ ہسپنڈ کو گرین چلی زیادہ پسند ہیں تو وہ تھوڑا افتاری کے ٹائم ان کو سپائسی کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بنا لیتے ہیں پھر رائس کے ساتھ لے لیتے ہیں آج کل تو وہ اپ ڈائٹ پہ ہیں تو اب رمضان کا آخری اچھرہ چل رہا ہے تو سب کے لیے بہت بہت دعائیں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہو کے جی اللہ حافظ کے ساتھ بھی محے ڈائٹ محے ڈائٹ ہای ڈائے دعاوں پہ محے ڈائٹ جیلو لیتے کے بعد